بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللہ العزمان سید علی سیستانی کے والد ماجد جناب سید محمد باکر مشتہد سیستانی جو مشہد کے بڑے جید علماء میں سے تھے انہوں نے زیارت آشورہ کا چلہ کیا تھا چالیس ہفتے مشہد کی مختلف مساجد میں زیارت آشورہ پڑھنے کا چلہ تھا اور مقصد حضرت امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات کرنا تھا خود مرہوم بیان کرتے ہیں کہ چالیس ہفتہ تھا میں مشہد کی ایک مسجد میں زیارت آشورہ پڑھ رہا تھا زیارت آشورہ کے آخری حصے میں پہنچا تھا کہ مسجد کے اطراف کے گھروں میں سے ایک گھر میں مجھے ایک نور نظر آیا البتہ وہ نور یہ عام روشنی نہیں ہے جسے کوئی بھی دیکھ سکتا ہے وہ نور بلکل الگ ہے آپ فرماتے ہیں کہ میں نے جلدی سے زیارت آشورہ ختم کی اور اس گھر کی جانب دور پڑھا جب میں اس گھر تک پہنچا تو دیکھا کہ گریہ اور زاری کی آوازیں بلند ہیں معلوم ہوا کہ کسی کا انتقال ہو گیا ہے مجھے اسی نور کی تلاش تھی میں نے دروازے پر موجود لوگوں کو تازیت پیش کی اور اندر داخل ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک کمرے میں ایک جنازہ ہے جس پر سفید کپڑا ڈال دیا گیا ہے صاف ظاہر تھا کہ ابھی ابھی جان نکلی ہے میں نے دیکھا کہ وہ نور یعنی امام زمانہ علیہ السلام جنازے کے پاس تشریف فرما ہے آیت اللہ السیستانی کے والد فرماتے ہیں کہ میں نے امام کو پہچانا وہ کہتے ہیں کہ میں نے آقا کو سلام کیا آپ نے بڑی محبت سے سلام کا جواب دیا اور آہستہ سے اس طرح فرمایا کہ چلا کرنے اور یہاں وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے اس خاتون جیسے مسلمان بنوں میں خود تم سے ملنے آوں گا اس سے مجھے اندازہ ہوا کہ میت کسی خاتون کی ہے پھر حضرت نے فرمایا کہ اس خاتون نے اپنے ایام جوانی میں جب ایران میں رضا خان حکومت کی جانب سے ہجاب پپابندی لگا دی گئی تھی تو سات سال تک اپنے گھر سے باہر قدم نہیں رکھا تاکہ حضرت بی بی زہرہ سلام اللہ علیہہ کی یادگار یعنی ہجاب کی حفاظت ہوتی رہے اپنے ہجاب کو قائم رکھنے کی خاطر آج ہو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو ہم اس کی تشیع جنازے کے لیے آئے ہیں اپنی زندگی کے دوران اس خاتون نے ناجہ نے کتنی دفائمہ میں زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی زیارت کی ہوگی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا گیا